موسیقی زمانہ قدیم سے انسان نے اپنے لیے بستیاں تعمیر کی اور ان میں رہتے ہوئے نئی نئی ثقافتوں اور تہذیبوں کو پروان چڑھائے یہ بستیاں اور تہذیبیں تاریخ کے مختلف ادوار میں بنتی اور مٹتی رہیں لیکن ان کے صفات پر نہ صرف ان کا حوال موجود ہے بلکہ کئی ایک کے باقیات اب بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں باشاور قومیں ان باقیات کو ایک قیمتی احساسات تصور کرتے ہوئے ان کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں پاکستان کے خوبصورت شمال کا نکتہ آغاز عظیم سلسلہ ہمالیہ کے چرنوں میں پھیلا ایک وسی ضرحیز میدان اور چاروں جانب سے اس میدان کی رکھوالی کرتی برف پوش چوٹیاں یہ میدان پکھل ہے جو شمال سے جنوب گیارہ میل اور مچرک سے مغرب تقریباً دس میل تک پھیلا ہوا ہے اسلام آباد سے ایک سو بیس کلومیٹر شمال کی جانب عظیم سلسلہ کوئیہ مالیہ کے نکتہ آغاز پر واقعہ زلہ مانسیرہ جو آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کی علمناک صبح کے باعث دنیا بھر میں جانا گیا لیکن اس کی اصل شورت کی وجہ زلزلہ کے اندوناک مناظر سے کچھ زیادہ ہے گنگناتی ندیاں شفاف جیلیں اور گھنے جنگلات پر مشتمل یہ زلزلہ تیزیب و ثقافت کے لحاظ سے دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے تمام قدیمی شہروں کی طرح یہ تنگ و تاریخ گلیوں اور ایک دوسرے سے جڑے مقانوں پر مشتمل ہے قدیم شہروں کی تنگ اور انچی تعمیرات کی وجہ مرحین کے مطابق دشمن کے حملے کا خوف ہے جو اندوار میں ہر بستی پر تلوار کی طرح رٹکتا رہتا تھا منصحرہ کی تاریخ بہت قدیم ہے اور یہاں موجود شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قبل مسیح سے یہ گندہارہ تحزیب کا ایک اہم مرکز رہا ہے اس تحزیب کی سب سے اہم یادگار مہاراجہ اشوک کے کندہ فرامین والی چند چٹانے ہیں جو یہاں کے علاوہ اشوک کی سلطنت کے مختلف مقامات پر دریافت کی گئی ہیں مہاراجہ اشوک نے اس قدیم دور میں اپنے لوگوں تک اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے یہ منفرد طریقہ اختیار کیا تھا تاکہ اہم بستیوں اور گزرگاہوں پر لوگ اس کے اخکامات پڑھ سکیں یہ فرامین قدیم پراکرت زمان میں کرندہ ہیں اور ان میں اشوک نے اپنے لوگوں کو میانہ روی اور انکساری کا درس دیا ہے جنواروں کی قربانی کو ممنوع قرار دینے غلط رسومات سے پرہیز کرنے نوکروں کے ساتھ بہتر برتاؤ اساتذہ کی عزت درخت لگانے اور کمیں کھودنے سے متعلق احکامات ان چٹانوں پر کندہ ہیں ان راکس کا یہاں ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پر اگر کشبیر سے آنے والے لوگ جو ہیں جو ہندو مدد کے لوگ تھے یہاں پر بہت بڑا ٹیمپل ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹیمپل تھا یہاں پر یہ میٹنگ پوائنٹ تھا سب لوگوں کا جہاں سے وہ آتے تھے اور اس ٹیمپل کی طرف جاتے تھے اس لیے اس راکس کے لیے یہ جگہ چونی گئی کہ یہ لوگ یہاں پر آئیں اور ان کو فرابین کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ان کا وہ ہو سکے اس کو دیکھ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں ان فرامین کی یہاں موجودگی کی ایک بڑی وجہ ہندووں کا مقدس پہاڑ برےڑی ہے یاترہ کے لیے ظاہرین یہاں مختصر قیام کرتے تھے یہ یاترہ قیام پاکستان سے قبل سال میں دو بار ہوتی تھی اور ظاہرین چوٹی پر موجود تیس چالیس فٹ بلند چٹان یا درگا دیوی سے ٹپکنے والے بارش کے پانی کو مقدس دودھ سمجھ کر پیتے تھے اس درگا دیوی کا مذکر جوڑا شیو لنگ کہلاتا ہے جو چھے مل شمال کی جانب چٹی گٹی نامی ایک مندر میں رکھا ہوا ہے یہ ایک ملائم سفید پتھر سے بنا ہوا ہے اور قیام پاکستان کے بعد اس کو مقامی مسلمانوں نے توڑنے کی کوشش کی اور اب اس سے چند سال پہلے تک یہ مٹی کے ایک ڈیر میں چھپا ہوا تھا جبکہ مندر کو ایک بینسوں کا باڑا بنا دیا گیا تھا کچھ ہندو تنظیموں نے اس کو اب دوبارہ سے آرستہ کر کے ایک باقاعدہ مندر کی شکل دے دی ہے اور ظاہرین اب یہاں باقاعدگی سے آتے ہیں قیام پاکستان سے قبل منصہرہ میں سکھوں کی کافی عبادی تھی اور منصہرہ شہر کے وسط میں واقعہ سکھوں کا ایک آلشان گردوارہ کئی سالوں تک ہماری مذہبی منافرت کا نشانہ بنتا رہا اس گردوارے میں کافی عرصہ تاکہ ایک پولیس چوکی قائم رہی لیکن پھر بعض سماجی تنظیموں کی کوششوں سے اس قیمتی ثقافتی اور مذہبی اساسے کو مقامی انتظامیہ نے ایک لائبریڈی کی شکل دے دی یہ بلڈلنگ سن انیس سو چار انیس سو پانچ میں تعمیر ہوئی اور اس بلڈلنگ کے جو بانی تھے سردار گپال سنگھ جی سیٹھی ساکنے حضروں کرینے والے تھے ان کا انیس سو سینتیس میں انتقال ہوا اس کے بعد یہ بلڈلنگ پارٹیشن کے بعد مختلف ٹی بارڈمنٹ کے پاس رہی اٹھارہ سو اٹھانمے نانانوے اور انیس سو دو انیس سو تین کی بوکس ہیں یہ ہماری لائبریڈی کی سبسی قیمتی بوکس ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کتابیں ہیں ان میں اسلام جنر نالج بائو کمیسٹری میتھی میٹیکس کمپیٹر میڈیکل لٹریچر پردو اردب پنجابی اردب ہومن رائٹس تاریخ انٹرنیشنل پولیٹیکس پولیٹیکل سائنس کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں دیوان راجہ بابا کا یہ مزار پہلے بھی شکستہ تھا لیکن دو ہزار پانچ کے زلزلے نے اس کو بلکل گرنے کے قریب کر دیا ہے اس کے ساتھ موجود ایک اور امارت اس سے بھی زیادہ شکستہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ترک سلطان نے اپنے لیے یہ مقبرہ بنوایا تھا لیکن اسے یہاں دفن ہونا نصیب نہ ہوا اس میں موجود سنگ مرمر کی قبر اب بھی ہزارہ یونیورسٹی کے اجائب گھر میں موجود ہے دیوان راجہ بابا صوفی شاہر تھے اور بھائی چارے اور محبت کا پیغام ان کی زندگی کا مقصد تھا انہوں نے ترک حکمرانوں کو سمجھانے کی کوشش کی انہیں نصیت کی کہ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں اور بہتر سلوک کریں لیکن وہ ان کی بات نہیں مانیں تو انہوں نے ان کو بددوا دی اور کہا جاتا ہے یہاں کی روایات میں یہ ہے کہ ان کی اس بددوا کے نتیجے میں ترکوں کا اقتدار جب ستروی صدی کا اختتام اور اٹھارویں صدی کی ابتدار تھی تو اس میں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا دیوان راجہ بابا جو سولویں صدی کے بزرگ تھے انہوں نے یہاں اپنی تعلیمات پھیلائیں اور اب بھی عیدوں پہ یہاں لوگ آتے ہیں یہاں میلہ ہوتا ہے دعا کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور اب بھی خواتین مرد ان کا سلسلہ یہاں چل رہا ہے چھے سو سال سے زائد پرانی یہ دعا مارتیں کسی بھی لمحے گر سکتی ہیں اور ہم ایک قیمتی تاریخی اساسے سے محروم ہو سکتے ہیں اشوکہ کے کتبے ہوں یا صوفیاء کے مزار سکھوں کے گردوارے ہوں یا ہندووں کے مندر یہ سب ہمارا تیزیبی اور ثقافتی ورثہ ہیں یہ ورثہ رنگ نسل قومیت اور مذہب کی تفریق سے بالاتر ہے ان کی مناسب دیکھوال کرنا ایک مقدس امانت کی طرح اگلی نسلوں کو منتقل کرنا ہمارا سماجی اور قومی ذمہ داری ہے ہمارا سماجی اور محبا سمجی 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 اور محبا س